ڈلی میں ہیٹ ویو اور گرمی سے ہاہکار بچا ہوا ہے ڈلی میں پھر سے ہیٹ ویو کا دور شروع ہو گیا ہے ہیٹ ویو اور گرمی سے لوگوں کو ابھی بھی راحت نہیں ہے چاوالیس ڈگری کے آس پاس تاپمان بنا رہے گا از اکتم مہیں پچھس سے پینترس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چولیں گی تو بڑی قبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ابھی آنے والے سمیہ میں فیلال گرمی سے راحت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے دراصل ہیٹ ویو اور گرمی سے ہاہکار بچا ہوا ہے ڈلی میں پھر سے ہیٹ ویو کا دور شروع ہو گیا ہے پچھس سے پینترس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چولیں گی اور اس کو لے کر انمان جو جتایا گیا ہے کہ ابھی آنے والے کچھ سمیہ تک ہیٹ ویو سے گرمی سے لوگوں کو راحت نہیں ملے گی ہیٹ ویو اور گرمی کی وجہ سے ابھی بھی دلی کا تاپمان بڑھا ہوا ہے اور جہاں ایک طرف بیچ میں کچھ دنوں کے لیے ہلکی بوندہ باندھی اور دھول بری آنڈھی چلنے کے بعد دلی ویو کو گرمی سے اور ہیٹ ویو سے تھوڑی راحت ملی تھی لیکن اب ایسے میں پھر سے پورونوان موسم بھاگ کی طرف سے جتایا گیا ہے کہ فیلحال ہیٹ ویو اور گرمی سے لوگوں کو راحت نہیں ملے گی چونکہ لگاتار تاپمان بڑھے گا اور پچھس سے پینترس کی دو میٹر کی رفتار سے ہوایں چلتی ہوئی نظر آئیں گی تو پچھس سے پینترس کی دو میٹر کی رفتار سے ہوایں چلیں گی بتا دے کہ چوالیس جگری کے آس پاس تاپمان بنا رہے گا اور ایسے میں فیلحال گرمی سے اور ہیٹ ویو سے لوگوں کو راحت نہیں ملنے کے اثار جتائے جا رہے ہیں اور پچھنڈ گرمی ایک بار پھر سے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ڈلی میں جہاں اجویت ہماری سیوگی ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں اجویت ہیٹ ویو اور گرمی سے فیلحال لوگوں کو راحت ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی حالانکہ اس سے پہلے کچھ دن پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو دھول بھری آندھی اور ہلکی بوندہ باندھی کی وجہ سے لوگوں کو پرچھنڈ گرمی سے تھوڑی سی راحت ضرور ملتی لیکن اب ایک بار پھر سے پورا ونمان جتایا گیا ہے کہ چوالیس جگری کے آس پاس ہی رازدانی کا تاپمان بنا رہے گا ہیٹ ویو اور گرمی سے لوگوں کو فیلحال کوئی راحت نہیں ہے جی ہاں بلکل دیکھئے بیٹے کس دنوں میں جرور تھوڑی بہت راحت لوگوں کو ملی تھی لیکن جو دلی کا تاپمان تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بیالی سے چوالیس ڈگری سیلسی ایس کے بیچ میں ہی ادھکتم تاپمان بنا ہوا تھا لیکن ایک بار پھر سے جو ہے ادھکتم تاپمان بڑھنے کا اندیسہ موسم بیبھاگ کی اور سے جتایا گیا ہے لوگ کو لے کے جو ہے موسم بیبھاگ نے الارڈ جاری کیا ہے یعنی رازدھانی دلی سمیت کئی جو آس پاس کے راج ہیں وہاں ہیٹ ویب کو لے کر الارڈ جاری کیا گیا ہے اور دلی کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تاپمان ہے فیلہاں آدھکتم تاپمان جو ہے چوالیس ڈگری کے آس پاس جو ہے وہ درج کیا جا سکتا ہے لیکن دلی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کا تاپمان وہ بڑھنے کا اندیسہ جو ہے موسم بیبھاگ نے جتایا ہے اور یہ تاپمان جو ہے ایک یا دو دن میں 48 ڈگری سے اوپر بھی جانے کا اندیسہ جو ہے موسم بیبھاگ نے جتایا ہے یعنی آنے والے دنوں میں رازدھانے دلی کے اندر ہیٹ ویب کے ساتھ ساتھ جو تاپمان ہے دلی کا وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آئے گا وہیں موسم بیبھاگ کیوں سے جو آکڑے جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آج یعنی جو آسطان ادھکتم تاپمان ہوگا وہ 44 ڈگری کے آس پاس بنا رہے گا لیکن آنے والے جو دنوں میں جو تاپمان ہے وہ 48-48 ڈگری سیلسیس بھی جا سکتا ہے وہی دلی کے اندر پچیس سے 35 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہوایے چلیں گے اس کی ویسے ہیٹ ویب جو ہے اور بھی جیادہ لوگوں کو پریسان کرتا وہ نظر آئے گا دوپہر کے سمیں جس طریقے سے لگتار پہلے سے یہ بتایا جا رہا تھا جو ایڈوائزری موسم بیبھاگ کیوں سے یا پھر ڈاکٹرز کیوں سے جاری کی جاری تھی کی بارہ سے تین کا جو سمیں ہے اس دوران لوگ باہر نکلنے سے بچے بہت جروری ہو تب ہی باہر نکلے وہی ایک بار ایلٹنیس جو ہے فیر سے موسم بیبھاگ کیوں سے اور ڈاکٹرز کیوں سے بھی بتائی جاری ہے کیونکہ آسمان صاف ہے ایسے میں جو سلوچی کرنا ہے وہ سیدھے زمین پر پڑ رہی ہے تو ایسے میں لوگوں کو زیادہ پریسانیاں اور جہلنے ہی پڑ سکتی ہے ہیٹ ویب کیوں سے اور صوبہ سے لے کے اور جو سام تک کا جو سمیں ہے سام کے چھ یا سات بیس تک کا اس دوران تک جو ہیٹ ویب جو ہے وہ لوگوں کو پریسان کر سکتا ہے تو موسم بی بھاگ نے ایک بھا فیر سے ہیٹ ویب کو لے کے الارڈ جاری کیا ہے اور آنے والے جو تین سے چار دنوں کے اس میں جو تاپمان ہیں وہ پچاس ڈگری کے آس پاس تک پہنچ سکتا ہے بہت بہت شکریہ آجویت یہ تمام جان کریے میں دشکوں تک پہنچانے کے لئے بنے رہی